ہلو دوستو نمشکار آدھ آپ میں ڈاکٹر عمر خان ایک نیا کیس آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں یہ کیا کیس ہے اس کے بارے میں پورا میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایک بفیلو ایڈلٹ کاف ہے جس کو گاؤں کی بھیسہ کہتے ہیں یہ اب بڑا کٹرہ کہتے ہیں کٹرہ چھوٹے کو بولتے ہیں بڑا کٹرہ کہتے ہیں اور یہ پچھلے چھ سات دن سے بیمار ہے کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے اور کئی لوگوں کے دورے علاج کیا گیا علاج سے کوئی بھی اس کو فائدہ نہیں ہوا کوئی بھی آرام نہیں ملا پھر کسان نے میرے اوپر بھروسہ جتایا اور مجھے کال کیا میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں اس کو کو میں ایک دن کے بعد ان کے پاس پہنچا جب انہوں نے بتایا کہ پچھلے پانچ چھ دن سے کچھ بھی نہیں کھا رہا ہے روئے دو تین چار پانچ انجکشن ایک ایک ڈاکٹر کبھی کوئی ڈاکٹر کبھی کوئی ڈاکٹر آتا ہے اور کسی بھی دوہ سے اس میں ریسموس نہیں آ رہا پھر ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھا اور دیکھ کر اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس کو کیا بیماری ہو سکتی ہے تو ہم اب آپ کو ایک ایک اسٹیپ کر کے بتا رہے ہیں کس طریقے سے ڈاکٹر کیا جاتا ہے ڈاکٹر کرنے کے لیے سب سے پہلے کیس ہسٹری لی جاتی ہے کیس ہسٹری میں کسان کے دوارہ بتایا گیا کہ پہلے دن اس کو بہت سارا ٹیمپریچر تھا بہت سارے کا مددہ یہ ایک سو چھے ٹیمپریچر تھا اور ٹیمپریچر کے بعد یہ دوا لگائے گئے ٹیمپریچر کم ہو گیا پھر اسی دن سے یہ چارہ کھانا چھوڑ گیا اور گوبر بھی یہ سوکا سوکا سا کر رہا ہے جو گوبر ہے جو فیسس ہے وہ بھی اس کا اچھا نہیں آ رہا وہ بھی ہارڈ آ رہا ہے ہلکی سے بلیک کلر کا آ رہا ہے اور یہ چارہ نہیں کھا رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کتنا بڑھیا کتنا خوبصورت یہ کٹرا ہے بھیسہ ہے بفیلو کاف ہے اور یہ اس کی بری کنڈیشن ہوئی پڑی ہے یہ میری انگولی آپ دیکھئے اب اب ہم آپ کو پیرامیٹر بتا رہے ہیں جو کسان نے بتایا ہے پھر اب ہم اپنے جو پیرامیٹر ہیں چیک کرنے کے جو نیم ہے چیک کرنے کے وہ ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی جوگلر وین کو دیکھ رہے ہیں کہ جوگلر وین کیسی ہے یہ پرومیننٹ دکھائی دے رہی ہے اوبہار لیے ہوئے ہیں بہت تیجی کا اوبہار یہ دیکھئے ہیں اور بلڈ فلو بلڈ چلتا ہوا اس میں دور سے پتہ چلا کہ اس میں بلڈ چلا جیسے عام طور سے کیٹل میں بچڑے میں گائے میں پرومیننٹ ہوتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہ جوگلر وین پرومیننٹ ہے اور نیک کے نیچے بھی سوجن ہے اور بریسکٹ ریجن میں بھی بریسکٹ ریجن جو دونوں ٹاغوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے گل کمل بولتے ہیں اس کو اس میں بھی اس میں سوجن ہے اور یہ ایک دم دیکھتے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹی آر پی کا کیس ہے چونکہ اب تک میں جتنی بھی ویڈیو ڈال چکا ہوں اس میں میرا کہنا تھا میرا ماننا تھا کہ جوگلر وین اگر پرومیننٹ ہے تو ٹی آر پی ہو سکتا ہے لیکن اس کو ٹی آر پی ہم نے نہیں ڈائیگنوسس کیا ہے ہم نے اس کو ورمس انفیسٹیشن کی روپ میں اس کو ڈائیگنوسس کیا ہے اس کا ٹی آر پی نورمل ہے جوگلر وین ہلکی سی پرومیننٹ ہے اور کیا تھا اس میں یہ نیک پر اس کو سوجن ہے اور دونوں ٹاگوں کے بیچ میں بھی سوجن ہے تو جب ہم نے اس کو پوری طریقے سے ورم پیٹ کے کیڑوں کے کیس کو ثابت کیا تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ پیٹ کے کیڑوں کے ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ورمس انفیسٹیشن تو تھا ہی تھا لیکن ایک الگ ٹائپ کا سمٹم آرہا تھا اس میں تھوڑا سانس لینے میں تھوڑا سا موں جو ہے اس کا ایسا لگتا تھا کہ یہ نیمونک فارم تھوڑی سی لگ رہی ہے چونکہ دو چار دوائیں پلائی گئی تھی اس کو تھوڑا سا ہلکا سا نیمونک فارم لگ رہی تھی تو یہ دیکھئے دوسری سائٹ میں جوگلر وین دیکھئے دوسری سائٹ میں جوگلر وین دیکھئے یہاں بھی بلڈ فلو چلتا ہوا پتہ چل رہا ہے جوگلر وین پرومیننٹ پتہ چل رہی ہے یہ دیکھ پا رہے ہیں تو کیا تھا اس میں ہلک ایسا سمٹمز آ رہے تھے اس میں یہ کہ اس میں جو پرولم ہے وہ تھوڑ اسی نیمونک فارم بھی ہے جو کچھ پلایا ہوگا تھوڑا بہت اس میں چلا گیا ہوگا تو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا یہ ہم ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں پورے سمٹمز آپ نے دیکھ لیا جوگلر ون پرومیننٹ ہے ٹیمپریچر ہے نہیں جو گوبر ہے فیسز ہے وہ اس کا کلر ڈارک ہے وہ ہارڈ ہے اور بریس کا ڈیجن میں سوجن ہے سولنگ ہے اب ہم اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے ہم نے براڈ سپیکٹرم براڈ سپیکٹرم کیا وہ دوہ براڈ سپیکٹرم پیٹ کے کیلوں کی دیئے ہم نے جس سے لیور کے کیلے بھی نکل جائے اسپلین کے کیلے بھی نکل جائے آتوں کے کیلے بھی نکل براڈ سپیکٹرم دیا ہے براڈ سپیکٹرم کونسا ہے جو کومنلی ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے اس کا کام ہے مارکیٹ میں ملے گا یہ فیسنل نام سے اور فیسینیکس نام سے ملے گا جو چھ گرام کی گولی ایک سو بیس ایمیل لکیٹ آتا ہے اور اس کو ہم نے دو بوتل ڈین ایس لکیٹ دیا ہے فیلوڈ دیا ہے دو ایمیل ایک لیٹر فیلوڈ اس لیے دیا ہے تاکہ یہ ڈین سے نہیں کھا پایا تاکہ دو ہماری سائز سے سرکولیٹ ہو جائے ہم نے اس میں کونسی پلیکس دیا ہے پندرہ ایمیل پندرہ ایمیل ٹون آف آسمین دیا ہے اور پندرہ ایمیل ہم نے اس میں ٹرائیوی بیٹ دیا ہے اور یہ ایکشنل جو سیفٹی فور سوڈیم بھی دیا ہے اس میں ایک گرام سیفٹی فور سوڈیم دیا ہے تین دن تک دلایا ہے یہ سارا علاج ہم نے تین دن تک دلایا دوسرے دن ہی کسان نے یہ ویڈیو بنا کے بھیجی ہے کہ سر میرا جھوٹا میرا کٹرا پوری طریقے سے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے دو ہی دن دوا لگائی ہے اب میں تیسرے دن کیا کروں میں نے کہا کہ تیسرے دن بھی آپ کو دوا پوری کرنی ہے چونکہ اگر پوری دوا نہیں کی تو یہ لوٹ مار جائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں رجلٹ بہت بہت شکریہ تینکیو دھنیباد